اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلبرگا ہیڈ لائنز آج گلبرگا شہر میں کیمپس فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے سٹوڈنٹ پارلیمنٹ اورگنائز کیا گیا جس میں گلبرگا شہر کے مختلف سٹوڈنٹ اورگنائزیشن کی زمیدار اور لیڈرز موجود تھے جس میں نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی کو لے کے ڈسکشن کیا گیا اس سٹوڈنٹ پارلیمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ یونین کیبینٹ کے ذریعے پاس کی گئی نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی کانسٹوڈیشن اور سٹوڈنٹ کے خلاف ہے جس کو نہ تو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا گیا اور نہ ہی سٹیٹ اسمبلی میں مانو ایسے لگ رہا ہے نئی ایڈیوکیشن پولیسی کے ذریعے تین ہزار سال پرانا منوسمرتی کلچر کو لاغو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نئی ایڈیوکیشن پولیسی کو سٹوڈنٹ پر تھوپا جا رہا ہے تمیل نادو کیرالا اور ویسٹ بنگال کے چیف منسٹرز نے اس نئی ایڈیوکیشن پولیسی کو لاغو کرنے سے انکار کر دیا لیکن کرنا دکا میں اچھے دن کی خیادت والی سرکار ہونے کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو اس نئی ایڈیوکیشن پولیسی پر زبردستی عمل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اس سٹوڈنٹس پارلیمنٹ کو آرگنائز کرنے کا مقصد تمام سٹوڈنٹس لیڈرز کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے کچھ لوگوں نے اس کے فیور میں بات کی تو کچھ نے اس کے اگینسٹ سٹوڈنٹس پارلیمنٹ میں ایڈیوکیشن پولیسی پر بحث کر بی جے پی گورنمنٹ کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے پارلیمنٹ اور اسمبلیز میں ڈسکشن کر پولیسیز اور خانون بنائے جاتے ہیں آج کیمپس فرنٹ آف اینڈیا کرناٹا کے جانب سے گلبرگا شہر میں ایک سٹوڈنٹ پارلیمنٹ رکھا گیا تھا نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی ٹونٹی ٹونٹی کو جو یونین کیابینیٹ کے ذریعے سے پاس کیا گیا تھا نہ پارلیمنٹ میں اس کا ڈسکشن ہوا نہ سٹیٹس کے اسمبلیز میں اس کا ڈسکشن ہوا ایک آرڈیننس کے ذریعے سے اس کو لاغو کیا گیا اس کے خلاف بہت سارے جو سٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں سٹوڈنٹس کے جو لیڈرز ہیں اور بہت سارے کالیج کے جو انسٹوڈٹس ہیں اور جو ایڈیوکیشنس ہیں اس کے خلاف آرہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ یونین گورنمنٹ اس کو تھوپنے میں لگی ہوئی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کرنا تک ایک پہلا کرنا سٹیٹ بننے جا رہا ہے جو یینی پی کو لاغو کرنے جا رہا ہے بہت سارے جو سٹیٹس ہیں ساؤتھ انڈیا کے تیمیل نارڈو کیرلا اور ہمارے ویسٹ بنگال کے چیف فنسٹر نے اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ یینی پی کو اپنے سٹیٹ میں لاغو نہیں کریں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کرنا تکا میں ہمارے بی جے پی گورنمنٹ ہونے کے وجہ سے یہاں پر یینی پی لاغو ہوا ہے آج کا جو سٹوڈنٹ پارلیمنٹ جو رکھا گیا تھا گلورگاہ میں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹ کمیونٹی ہے ہمارے جو سٹوڈنٹ لیڈرز ہیں یینی پی کے بارے میں کیا ان کے وچار ہیں انہوں کیا اس کے بارے میں سمجھتے ہیں اس کے بارے میں فور اور اگینسٹ دونوں بھی ایک گورنمنٹ کے طرف سے ایک اپوزیسن کے طرف سے ایک رول رکھا گیا ہے دونوں پکشوں نے اس کے واسطے اور اس کے خلاف بات رکھی گئی اور کنکلوجن میں سپیکر کے طرف سے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یینی پی پولیسی ایک بیکڈور کے ذریعے سے ایک سیفرنائز نائزیشن آف ایجوکیشن ہے کیونکہ آرٹیکل ٹونٹی سکس جو ہے ہمارا آرٹیکل ٹونٹی اٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ چاہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہے نیشنل گورنمنٹ ہو کسی ایک ریلیجن کو یا کوئی ایک ریلیجن کے جو تاریخیں ہیں اس کو تھوپ نہیں سکتی اگر کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے کوئی پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیوٹس ہیں جو اپنے مذہب کو پروموٹ کر سکتی ہے لیکن ایک گورنمنٹ کسی خاص ریلیجن کو پروموٹ نہیں کر سکتی ہے ہمارا آرٹیکل ٹونٹی اٹ کہتا ہے اس کے علاوہ یہ جو نی پی پولیسیز ہیں یہ پرائیویٹائز کے بارے میں کہتی ہے کمرشلائزیشن کے بارے میں کہتی ہے اور یہ ویدک انشینٹ کلچر کے بارے میں کہتی ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ویدک اور انشینٹ کلچر کیا کہتا ہے یہ پورا بھرامین ویدک کہتا ہے جس میں ورنہ سسٹم ہے اونچ نیچ کا سسٹم ہے امیر غریبی کا سسٹم ہے عورتوں کی کیا حقوق نہیں ہے سسٹم میں یہ سسٹم واپس ہمارے بچوں کو پڑھانے کی یہ جو کوشش کی جاری ہے ہمارا جو سٹوڈنٹ ارگنائزیشنز ہے اور جو بھی انٹیلیکشل طبقہ ہے اس کو ہم پرزور ترکے سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں سلام علیکم آج کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے جانب سے اپنے اپنے خیالوں کا اظہار ایک پارلیمنٹ جیسے انوارمنٹ میں اپنے بات کو رکھیں نیشنل ایڈکیشن پالیسی کے اوپر دسکشن ہوئا جس میں دیگر ارگنائزیشن کے دوسرے ارگنائزیشن بھی ریپریزنٹیٹیوز آئے تھے سٹوڈنٹ ڈیڈرز آئے تھے اور یہاں پر کافی لوگوں نے اپنی بات کو رکھا جس میں یہ سافظ ظاہر ہوتا ہے نیشنل ایڈکیشن پالیسی نی پی جو لائی گئی ہے یہ پالیسی سٹوڈنٹ کے ویروت کی ہے یہ پالیسی انڈین کلچر کے ویروت کی ہے اور انڈین کانسٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹ ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور آخری دم تک ویروت کرتے رہیں گے کیونکہ یہ policy student کو student نہیں بلکہ commercialization کو بڑھا ہوا دے رہی ہے digitalization کو بڑھا ہوا دینے کی بات کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ کچھ universities کے exams online نہیں ہو پاتے ہیں وہ court کو یہ کہتے ہیں کہ we don't have the infrastructure to conduct the online examination campus front of india کی جانب سے national education policy کے خلاف ایک student parliament کا یہاں پر گلبرگا میں حتمام کیا گیا تھا اس کا مقصد یہی ہے کہ national education policy کو لے کر students میں عوام میں awareness پیدا کیا جائے national education policy کو حکومت نے پاس کیا ہے without any discussion parliament میں اور assembly میں بنا discussion کے اس کو پاس کیا گیا یہ جو ہے ایک ملک کی جو education کو saffronization کرنے کی کوشش ہے تعلیم کا بھگوا کرنے کی کوشش ہے indian constitution کا article 28 یہ کہتا ہے کہ no religious instruction shall be provided in any education institute maintained by the state government کا government جو ہے کسی بھی تعلیمی ادارے میں کسی مقصود مذہب کو promote نہیں کر سکتی لیکن national education policy کے ذریعے اس کی جو ہے ایک مقصود مذہب کو promote کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ سراسر غلط بات ہے national education policy کا draft یہ کہتا ہے کہ جو پراشین کال ہے جو ancient history ہے india کی اس کا جو culture ہے اس کا جو heritage ہے اس کو جو ہے روشنی بنا کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس کو بیس بنا کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن جو پراشین کال کی بات ہو رہی ہے لیکن جو middle age ہے indian history کا جو مسلمانوں کا ایک سنہرہ دور ہے مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سراسوٹی پوجہ سکھائی جائے گی بچوں کو music سکھائی جائے گا اور جو ہے ہندو دھرم کی تعلیمات سکھائی جائے گی بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ 87% مسلم students جو ہیں وہ government schools میں پڑھتے ہیں سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں اور اگر سرکاری سکولوں میں کسی ایک مقصود مذہب کو پروموٹ کیا جائے گا تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو دیگر religious minorities ہیں جو دیگر مذہبی اخریتیں ہیں ان کی مذہبی آزادی بھی خطرے میں آ جائے گی ان کا مستقبل بھی خطرے میں آ جائے گا آج جو سٹوڈنٹ reject any people کے ایک protest بھی گلبرگا میں کیا تھا آج دوسرے دوسرے organizations اور دوسرے universities colleges کے students پورے ہم لوگ گلبرگا کے students مل کر آج ایک student parliament کیے ہیں یہ student parliament کرنے کا مقصد کیا ہے بھولے تو جو assembly میں parliament میں یہ NEP کے بارے میں چرچہ نہیں ہوئی وہی آج ہم students مل کر جو اس میں loop holes ہیں اس کے بارے میں آج ہم گلبرگا میں چرچہ کیے ہیں یہ جو social media کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں MLA's MPs جو چرچہ نہیں کیے ہیں یہ ہماری جو ہم چرچہ کیے ہیں یہ دیکھ کر تو آپ لوگ چرچہ کرئیے اور جو یہ loop holes ہیں اس کو NEP میں سے ہٹاؤ یا پھر پوری جو education policy ہے اسی کو reject کرنا ہے کیونکہ یہ students کے لیے نہیں بنائی گئی ہے یہ جو NEP بنائی گئی ہے RSS کے ذریعے ان کی جو ideology ہے اس کو implement کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں تو ہمارا جو یہ India ہے جو بھارت ہے یہ جو secular چلتا ہے اور یہ NEP میں secular بول کے word ہی نہیں ہے اور یہ Sanskrit کی بات کر رہا ہے Kanada کی بات نہیں کر رہا ہے جو Karnataka میں جو language ہے Kanada چلتی ہے regional language ہے Kanada چھوڑ کے Sanskrit کی جو بات کر رہا ہے ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے ہمیں Kanada چاہیے تو ہم student آج جو Parliament کی ہے ہمارے message یہ ہی ہے جو MLAs ہیں جو MPs ہیں elected representatives ہیں ان کا role جو آج ہم نبھائے ہیں وہ آپ لوگ آپ کا role نبھائیے اور یہ جو education policy کے بارے میں assembly میں parliament میں چرچہ کریے کا Beltuca رو سے ہے Torrance موسیقی